نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا میری یوٹیوب چینل دیپ ٹیک لرننگ میں آج کے اس ویڈیو میں ہم پندرہ بیتہ یوگ میں مسٹرول پیومنٹ کیسے کریں گے یہ سیکھیں گے اس کے لیے آپ میکر لوگن میں جائیں گے اور وچر ٹرانجیکشن میں پیمیٹ وچر میں کلک کریں گے اور آن لائن پیمیٹ وچر پر کلک کرنے کے بعد کریٹ پیمیٹ وچر کی ڈریئر فیل کریں گے اس میں ورک سلیکٹ کریں گے اس کے بعد سکیمز پندرہ بیتہ یوگ اور اکاؤنٹ ہیڈ اس ورک سے ریلیٹڈ اکاؤنٹ ہیڈ ہم یہاں سلیکٹ کریں گے اور اپجیکٹ ہیڈ میں ہم ویجز سلیکٹ کریں گے اور یہاں مسٹرول کا پورا اماؤنٹ ٹوٹل اماؤنٹ یہاں انٹر کریں گے اس کے بعد ورک ڈٹیل میں بھی پورا اماؤنٹ انٹر کریں گے اور نیچے بھی مسٹرول کا پورا اماؤنٹ انٹر کریں گے اس کے بعد نیچے سب میٹ پر کلک کریں گے اس کے بعد وارچر ڈیٹ وارچر کا ٹوٹل اماؤنٹ اور پارٹیکلر میں پیمٹ سے ریٹیڈ ڈیٹیل ہم یہاں اینٹر کریں گے اس کے بعد پیمٹ ڈیٹیلز میں نیچے موڈ آف پیمٹ میں پی ایف ایم ایس سیلیکٹ کریں گے پی ایف ایم ایس سیلیکٹ کے بعد بینک ایکاؤنٹ اور اس کے بعد ٹو ہوم پیڈ میں آپ ایجینسی سیلیکٹ کریں گے مسترول میں جو جو ورکر ہے اسے ہم ایک کر کے یہاں سے سیلیکٹ کریں گے اور ان کی اماؤنٹ یہاں فیل کریں گے اور سیلیکٹ کریں گے اگلا ورکر ایڈ کرنے کے لیے ہم آگے پلس کے نشان پر کریں گے اور دوسرے ورکر کی ڈیٹیل ہم یہاں اسی طرح سے اینٹر کریں گے صرف ہمیں ٹو ہوم پیڈ میں اس دوسرے ورکر کو یہاں سیلیکٹ کریں گے اور اس کی اماؤنٹ کو یہاں انٹر کریں گے اسی طرح سے اگلے ورکر کی ڈیٹیل اس طرح سے ہم مسترول میں جتنے بھی ورکر کی پیمٹ سے ان کی ڈیٹیل یہاں باری باری سے انٹر کریں گے اور مسترول کی جو پیمٹ ہے اس کا ٹوٹل اماؤنٹ جو ہم نے ووچر اماؤنٹ میں اوپر دیا تھا اس کے برابر ہونا چاہیے جس طرح سے یہاں پر پانچ ورکر کی پیمٹ چھے ہزار نو سو ہے اور اس کا کل اماؤنٹ چونتیس ہزار پانسو بنتا ہے اس طرح سے پیمٹ ڈیٹیل کرنے سے کیش بک میں ہماری کیول ایک پیمٹ اینٹری شو ہوگی سبھی کی ڈیٹیل فیل کرنے پر یہاں پر میرے پانچ ورکر ہے پانچ ورکر کی ڈیٹیل اینٹر کریں گے اس میں پانچ ورکر کو چھے جار نو سو کی پیمٹ دی گئی ہے جس کا ارکل ٹوٹل چونتیس جار پانسو بنتا ہے اسے فیل کرنے کے بعد نیچے ہم ووچر کو فریج کریں گے اس طرح سے یہ ہمارا ووچر سکسیسفولی سیو ہو جائے گا اس طرح سے پیمٹ ووچر بنانے کے بعد ہم اسے منیج میں جا کر چیک کر سکیں گے جس میں سکیم سلیکٹ کرنے پر نیچے سرچ پر کلک کریں گے اور ہمارے ووچر نیچے اپیر ہوں گے اس میں لاسٹ میں جو ابھی ہم نے ووچر کریٹ کیا ہے وہ یہاں شو ہو رہا ہے اسے آپ ویو اور یہاں سے انفریج بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے اس ووچر کا ویو آپ کے سامنے ہوگا جس میں ٹوٹل اماؤنٹ جو کی نیچے پانچ ورکروں میں الورٹ کیا گیا ہے شو ہوگا اس طرح سے ہمارے جو ووچر بنائے گئے ہیں ہم اسے یہاں ویو کر پائیں گے اس کے بعد ہمیں ایک کلوز ڈے بک کرنی ہوگی کلوز ڈے بک کرنے پر ہی یہاں ووچر ایفٹیو سائنگ میں شو ہوگا اس طرح سے ہم دو مائی کی ڈے بک بند کریں گے ڈے بک بند ہونے کے بعد اب یہ ووچر پیمٹ میں ہمیں ایفٹیو سائنگ میں شو ہوگا اس کے بعد ماسٹر انٹری پر جا کر ڈی اے سی منیجمنٹ پر جائیں گے اور نیچے سائن ایفٹیو پر کلک کریں گے اور جو ورکر کی ڈیٹیل ہم نے فیل کی تھی وہ آپ کو یہاں پیمنٹ کے لیے شو ہوگی اب یہاں پر ایک ایک کر کے انس ٹرانجیکشن کو ہمیں اپروو کرنا ہوگا اور ڈی اے سی اپلائی کرنا ہوگا اپروو کرنے کے بعد اپلائی ڈیجٹل سیگنیچر پر کلک کریں گے اور ٹوکن پاسورڈ اینٹر کرنے کے بعد اوکے پر کلک کریں گے اس طرح سے ایک ورکر کی پیمنٹ کا ایفٹیو یہاں سائن ہو جائے گا اسی پروسیس کو آپ کو بار بار کرنا ہوگا اسی طرح سے ماسٹر انٹری پر جا کر ڈی اے سی منیجمنٹ میں سائن ایفٹیو کلک کریں گے اور دوسرے ورکر کی پیمنٹ یہاں اسی طرح سے اپروو کریں گے آپ یہاں پر اسے ویو بھی کر پائیں گے اپروو کرنے کے بعد اپلائی ڈیجٹل سیگنیچر کریں گے ٹوکن پاسورڈ انٹر کریں گے اور دوسرے ورکر کی یہاں پیمنٹ سائن ہو جائے گی اسی طرح سے بار بار سبھی ورکر کا یہاں ڈی اے سی اپلائی ہوگا آپ یہاں ورکر کی ڈیٹیل کو ویو بھی کر پائیں گے اور اسے اپروو اور ریجیکٹ بھی کر پائیں گے ریجیکٹ کرنے پر آپ کو اس کا ریجیکشن کا کارن دینا ہوگا اور ریجیکٹ کرنے پر یہاں انٹری کیش بک میں آپ کی ریسیٹ سائیڈ میں شو ہوگی اب ہم لاسٹ ورکر کی ڈی اے سی ایفٹی آسائن کریں گے سیلیکٹ کے چیک بکس کریں گے اور ویو کریں گے اور اپروو کرنے کے بعد اپلائی ڈیجٹل سگنیچر پر کلک کریں گے ٹوکن پاسورٹ کے بعد اوکی کریں گے اس طرح سے ہمارے سبھی ورکر کی پیمنٹ کائفٹیو یہاں سائن ہو جائے گا اس کے بعد میکر لوگن کا کام یہاں پورا ہو جائے گا اس کے بعد ہم میکر لوگن سے لوگ آٹ ہو جائیں گے اور چیکر لوگن سے لوگن کریں گے فائنینشل یہ سیلیکٹ کریں گے چیکر لوگن میں ماسٹر انٹری پر جائیں گے ڈی اے سی منیجمنٹ میں سائن ایفٹیو پر کلک کریں گے ٹھیک اسی طرح سے جس پرکار میکر لوگن میں ہم نے ورکر کی پیمنٹ کی تھی اسی طرح سے یہاں پر بھی ڈی اے سی اپلائی ہوگا یہاں پر میکر یعنی سرپنچ یا پردھان چاہے تو پیمنٹ کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے اس کو ریجیکٹ کا کارن دینا ہوگا اور پیمنٹ کو ریورٹ بھی کر سکتے ہیں اپروب کرنے پر ڈی اے سی ٹوکن پاسورڈ انٹر کریں گے اور اس طرح سے ورکر کی پیمنٹ ہو جی رہے گی یہی پرکریہ ہر ورکر کی پیمنٹ کے لئے کرنی ہوگی ڈی اے سی سگنچر اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو اپنے سسٹم پر ڈی اے سی لگانا ہوگا اس طرح سے ہم لاسٹ ورکر کی پیمنٹ یہاں کر رہے ہیں اور ڈی اے سی ٹوکن پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد اوکے پر کلک کریں گے اور اس طرح سے چیکر دورہ یہ پیمنٹ ہو جائے گی یہاں پر چیکر کا کاریا پورا ہو جائے گا اور اب ہم چیکر لوگن سے لوگ آؤٹ ہو جائیں گے اور اے ڈی ایم سے کیش بک ریپورٹ دیکھنے کے لئے اے ڈی ایم سے لوگن کریں گے فائنینشل یہر سیلیکٹ کریں گے اس پیمنٹ ورچر کی کیش بک میں انٹری کو دیکھنے کے لئے ہم مائی منت کی کیش بک کو اپن کریں گے جس کے لئے ہم نیچے ریپورٹ سیکشن پہ جائیں گے اور اکاؤنٹنگ ریپورٹس میں منتھلی کیش بک پر کلک کریں گے اس میں سکیم اور منتھ وائی سیلیکٹ کرنے کے بعد فائنینشل یہر اور منتھ مائی سیلیکٹ کریں گے اور گیٹ ریپورٹ پر کلک کریں گے اور جو ورچر کی انٹری ہم نے کی تھی وہ آپ کو اس طرح سے کیش بک میں شو ہو جائے گی اس طرح سے پیمنٹ کرنے پر آپ کی کیوال ایک انٹری کا پورا اماؤنٹ یہاں شو ہوگا مجھے پیمنٹ کریں گے ہی سلام ہی سلام آپ میں بہتو کچھ ڈالی فکر کریں گے گیا ہو ساکتا ہے ہی We llevارے ڈالیٹ ہی سلام ہی سلام موسیقی